ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اچھا اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اہل سنت والجماعت تو سارے چاروں ائمہ کی اقتدا کرنے والے جو لوگ ہیں نا چاہے وہ ہنفیوں چاہے مالکیوں چاہے شافیوں چاہے حملیوں یہ چاروں ائمہ کی اقتدا کرنے والے لوگ کون ہیں صرف ہم ہی نہیں ہیں چاروں ائمہ کی اقتدا کرنے والے لوگ کون ہیں اہل سنت والجماعت لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بولو دیوبندی تو دیوبندی کو کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے دیوبندی کہنے کی اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب ملاوٹ کسی چیز میں ہوتی جائے نا تو پھر کھری چیز کو بیان کرنے کے لیے ذرا تفصیل کرنی پڑ جاتی ہے مثال کے طور پر پہلے زمانے میں جب گھر میں گھی ختم ہو جاتا تھا تو خامن کاروبار پر جانے لگتا تو بیوی فرق ایک لفظ کہتی تھی جی گھی ختم ہو گیا ہے لیتے آنا کیا کہتی تھی گھی ختم ہو گیا ہے تو گھی کے لفظ سے خامن کو سمجھا جاتی تھی میں نے کیا لانے اللہ کی شان دیکھو بناوٹی گھی آگئے ڈالدہ گھی آگیا فلان گھی آگیا تو اب بیوی کو تو اصلی گھی چاہیے تھا ٹھیک ہے نا لہٰذا اب جب خامن جانے لگا تو بیوی نے کہا جی دیسی گھی لے آنا تو دیسی کا لفظ کیوں لگانا پڑ گیا نکھار کرنے کے لیے پہلے تو گھی کہتی تھی اب کیا کہنے لگی تو بیوی دیسی کا لفظ کیوں لگایا تاکہ کھوٹے اور کھرے کے درمیان اصل اور نقل کے درمیان انتہاز ہو سکے اب اس کو یہ لفظ لگانا پڑ گیا یہ مجبوری تھی اس کی تو اس نے خامن کو کہا کہا جی کیا لے آنا دیسی گھی لے آنا اب کیا ہوا کہ لوگوں نے وہ دیسی گھی حاصل کرنے کا طریقہ یہ نکالا کہ دودھ کے اندر ڈالڈے بھی ڈال دیئے دہی جمانے سے پہلے اور پھر اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ مکھن نکال کے گھی نکالا تو یہ پھر ملاوٹ والا تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیسی گھی لے آنا اب بیوی کہن لگی جی اصلی دیسی گھی لے آنا تو اب اس کو ایک لاب دور استعمال کرنا پڑ گیا تو یہ جو لفظ وہ استعمال کر رہی ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہے کس کے لیے کر رہی ہے اصلی دیسی گھی کہ ایسا دیسی گھی کہ جس میں ڈالڈا کی ملاوٹ سے نہ گھی نکالا گیا ہو بس لے دودھ سے ڈائریکٹ گھی نکالا گیا ہو جس طرح اس عورت کی مجبوری تھی ہماری بھی یہ مجبوری ہے کہ اتنے فتنے آگے ہیں دنیا میں کہ صحیح نشان دہی کرنا مسئلہ بن گیا ہے لہٰذا اب کوئی ہم سے جب پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہم آگے سے صرف ایک لفظ بتا دیں جی دیوبندی تو اس دیوبندی کے ایک لفظ سے ہر چیز اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے ہمیں مزید تفصیل نہیں کہنی پڑ جاتی ورنہ اہل سنت والجماعت اگر ہم کہیں گے تو بھئی اہل سنت والجماعت تو بریلوی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر آگے بتانا پڑے گا نا کہ ہم کون ہیں بات سمجھ گئے نا تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے اصل لفظ تو ہے اہل سنت وال لیکن اگر اہل سنت والجماعت کے آگے اندر بتانا پڑے تو ہم کیا بتاتے ہیں تو ایک لفظ سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لوگوں کو بتا چل جاتا ہے اچھا یہ جن میں رکھنا کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان آمال کا فرق نہیں ہے عقائد کا فرق ہے فقہ ان کی بھی وہی جو ہماری وہ بھی امام علی صلی اللہ کی اقتدا کرتے ہیں ہم بھی انہی کی اقتدا کرتے ہیں لیکن ہم جو اقتدا کرتے ہیں وہ آمال میں ہیں ہمارا فرق ان کے ساتھ ہے اعتقادات میں دین کے تین حصے ہوتے ہیں ایک اعتقادات ایک عبادات اور ایک معاملات پہلے اعتقادات دوسرا اور تیسرا تو اعتقادات میں فرق ہے اب اعتقاد میں کیا فرق ہے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں تین جو بنیادی فرق ہیں کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کو نور مانتے ہیں اب نبی علیہ السلام کو نور ماننا یہ غلط عقید ہے اس کا مختصر سا جواب بہت چھوٹا چھوٹا جواب کہ جس میں آپ کو بحث منا پڑنا پڑے اگر کسی کو آپ نے سمجھانا ہو تو یوں سمجھانا کہ جی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اشرف کون ہے اشرف المخلوقات کون بتائیں بھئی پھر بتائیں اشرف المخلوقات کون تو بھئی فرشتے بنے نور سے جن بنے نار سے آگ سے ایسا ہی ہے نا اور انسان بنے تو اشرف المخلوقات کون پھر بتائیں اشرف المخلوقات کون تو اگر نبی رشتہ اسلام نور ہیں تو پھر اشرف المخلوقات کس کو ہونا چاہیے تھا تو پھر انسان کو تو نہیں ماننا چاہیے جو مانتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں تو وہ کیا مان رہا ہے دوسرے عبدوں میں کہ نبی رشتہ اسلام بشرت ہے سید البشر تھے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہی انسانیت کو شرف ملا اگر ان کو ہی نور والی مخلوق کے حصے میں ڈال دیا تو پھر تو بھئی نور والی مخلوق اشرف ہو جائے گی نا اسی کو ماننا پڑے گا تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ نبی علیہ السلام سید البشر ہیں اور ان کی وجہ سے ہی بشر کو فضیلت حاصل ہے یہ بات سمجھ میں آگئی لہذا آپ نور نہیں آپ کیا ہیں لیکن اس بات کو کرنے میں کئی مرتبہ لوگ بے عدبی کے مرتبے بجاتے ہیں یہ بات ہمیشہ دین میں رکھنا نبی علیہ السلام کے بارے میں جب بھی بات کرنی پڑے ہمیشہ ڈر کے عدب کے ساتھ کرنا ان تحبت آمالکم و ان تم لا تشور اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اوپر ہو گئی تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس لیے اول تو اس ٹوپک پہ بولے نا لیکن چونکہ تو لباہ ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ پوچھے مسئلہ اور بتانا پڑ جائے تو بہت ڈر کے اور گھورا کے بات کرنا اور عدب سے بات کرنا تو نبی علیہ السلام کیا ہے سید البشر ہے صرف بشر کا لفظ کہنے کی وجہ کیا لفظ لگائیں سید البشر ہے لہذا بشریت کو جو فضیلت ہے وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمی کو مان لیا جائے کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے تو پھر تو افضلیت کہاں چلی گئی ملائکہ کے پاس چلی گئی تو بات سمجھ میں آگئی کیوں کہتے ہیں کہ نور ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا تو بھئی وہ تو روح تھی نا تو روح تو مٹی کے بنی نہیں ہے روح کس چیزے بنی ہے تو ہر ایک کی روح وہ تو عالم عمر کی آئیو چیز ہے لہذا وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی روح مبارکہ کے بارے میں فرمایا جس میں مبارکہ تو اس وقت نہیں نہ بنا تھا سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی روح مبارکہ پیدا ہوئی تو اس کے لیے نور کا لفظہ در حدیث میں استعمال ہو گیا تو کوئی اشکالی نہیں ہے بات سمجھا گئی نا بات سمجھا گئی نا اور ویسے حضرت مولانا قاسم ننوتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی انہوں نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے یہ جو اندر بلد ہے نا اس کے اندر لوہے کا بنا ہوا ایک ہیٹر سا ہوتا ہے چھوٹا سا فیلمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے ٹھنگستن کا لیکن جب اس میں بجلی آتی ہے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ وہ لوہے کا نظر ہی نہیں آتا ہر چیز ہی روشنی نظر آتی ہے گویا روشنی اس کی وہ جو لوہہ پن تھا اس کے اوپر غالب آگئی تو مولانا قاسم نوناتر حال فرماتے ہیں کہ بلکل اسی طرح ندی علیہ السلام سید البشر تھے مگر آپ کی نورانیت آپ کی بشریت پر غالب آگئی اتنی نورانیت تھی نبوبت کی کہ نبوبت کی اس نورانیت نے اس بشریت کو اپنے اندر مغلوب کر لیا تھا اس لیے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا وہ کہنے لگے جی کہ نبی علیہ السلام نور ہیں اب ایسے یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ بلکل دیکھ کر کہہ جی کہ یہ نور کا بنا ہوا ہے نہیں نور کا نہیں ہے تو بنا ہوا لوئے کہیں اندر سے تو نبی علیہ السلام سید البشر ہے کلیر ہو گیا اس معاملے میں کوئی ذہن میں سوال تو نہیں نور اور بشر کے معاملے میں تیہ ہو گیا اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نبی علیہ السلام کیا حاضر ناظر بھئی یہ بھی ٹھیک نہیں کیسے وہ کہتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں دلیل دیکھو عجیب دیتے ہیں کہتے ہیں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک حضور کی مصطفی بھئی یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہاں سے یہ نتیجہ کہاں سے نکل آیا کہ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی وہ تو بات اپنی جگہ صدی ہے کہتے ہیں لہذا دوسر ہر جگہ حاضر ناظر ہر جگہ حاضر ناظر تو نہیں بادشاہ پورے ملک میں بادشاہ ہوتا ہے تو کیا بادشاہ پورے ملک میں حاضر ناظر بھی ہوتا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا بھئی جہاں تک حدود ہیں ملک کی وہاں تک بادشاہ کی بادشاہ ہی ہوتی ہے نا تو کیا کوئی مانتا ہے کہ بھئی بادشاہ سلامت حاضر ناظر ہیں کوئی بھی نہیں مانتا تو جو مسئلہ نکالتے ہیں نا وہ عجیب سے نکالتے ہیں آگے سے حالانکہ وہ مسئلہ نہیں اب ایسے بندے کو کیسے سمجھائیں یوں سمجھائیں کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی ایک بات بتاؤ کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کتنا عرصہ رہے وہ کہے گا دس سال نہ تیرہ سال کتنا عرصہ رہے تیرہ سال پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی تو حجرت فرمانے کے بعد کہاں آ کر رہے حجرت فرمائی ہے نہیں فرمائی بتاؤ اونچہ بولیں حجرت فرمائی نہ حجرت سے پہلے کہاں تھے حجرت کے بعد کہاں تھے جو حاضر ناظر ہو اس کو حجرت کی کیا ضرورت ہوتی ہے حجرت تو تبھی ہو بھی نہ کہ تہلے مکہ مکرمہ میں زندگی مبارکہ تھی اور اب مکہ مکرمہ سے تو جو کہتے ہیں حاضر ناظر اس کا مطلب ہے وہ حجرت کے قائل ہی نہیں حجرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے جب اس طرح سادہ لفظوں میں سمجھائیں گے نا تو دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں واقعی بات ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تیسرا بڑا مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام مختار قل ہے نبی علیہ السلام کیا ہے مختار قل ہے مختار قل سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر اختیار دے دیا ہے بھئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا لیکن اس کا یہ کہاں سے مطلب نکل آیا کہ خود اللہ تعالیٰ بے اختیار ہو گئے یہ تو کہیں نہیں مطلب نکلا تو کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اسلام مختار اور اس کے دلیل کے طور پر پتہے ہیں کیا پتہے ہیں خدا جے پکڑے محمد چھڑاوے محمد پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا اب یہ دلیل دے رہے ہیں بھئی یہ دلیل کہاں سے آ گئی ہوئے کہ خدا جے پکڑے محمد چھڑاوے محمد پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا تو یہ ان کی غلط کہنی ہے وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختارِ کل ہیں اب اس کا جواب آنا چاہیے نا کس کا جواب بھلا مختارِ کل اب ایک بات بتائیں کہ نبی علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے بتائیں پک کی بات ہے ادا فرماتے تھے نا کتنے نمازیں فرض تھیں پانچ تھی یا ایک تھی بتائیں سوچ سمجھ کے دواب دیں پانچ نمازیں فرض تھی یا ایک فرض تھی فرض تھی نا فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے چلیں یہ بتائیں فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جس کو کرنا لازم ہو ایسی نا اور نفل وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو اختیار ہو نفل وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں ہم جس میں جس میں اختیار ہو نہ کرنے والے کو اختیار ہو چاہے تو وہ کرے اور چاہے تو وہ نہ کرے تو نبیر اسلام پر جب پانچ نمازیں تھیں یا چھٹی تحجد کی نماز تھی یہ نمازیں کیا تھیں فرض تو فرض میں اختیار ہوتا ہے تو مختارِ کل پھر کیسے ہوئے بات سمجھ رہے نا یا تو اگر مختارِ کل مانتے ہیں تو کہیں کہ نبیر اسلام نفل نمازیں پڑھتے تھے نماز فرض نہیں تھی اور اگر کہتے ہیں کہ جی فرض نماز تھی تو پھر اختیار نہیں تھا نا بات سمجھ آگئے کی نہیں آگئے تو مختارِ کل والا مسئلہ بھی حال ہو گیا اکتار بدم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبیر اسلام کا سایہ مبارکہ نہیں تھا سایہ مبارکہ کا نہ ہونا اس سے کوئی نور کا ہونا تو ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ سایہ مبارکہ تو بادل کی وجہ سے بھی چونکہ اکثر اوقات نبیر اسلام کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سائے کو اس لیے نہ بنایا کہ کہیں کسی امتی کا پاؤں سایہ مبارک پہ نہ پڑ جائے اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت تھی کہ کوئی بیادری کا مرتقب نہ ہو جائے ورنہ جوتوں والے پاؤں سایہ پہ آتے تو کیا ہوتا اس لیے اس سے یہ دلیل بنا لینا کہ نبی علیہ السلام نور ہیں یہ تو کئی سے سمجھ میں بات نہیں آتی تو ایک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور ہیں اس کے دلیل بھی آپ کو سمجھ لگ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں اور دوسری دلیل کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں تو حجرت کے مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ حاضر ناظر نہیں ہیں تیسری بات کہ مختارِ کل ہیں تو فرض نواز کے مسئلے سے یہ بات بھی سمجھ آگئی اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ عالم الغیب ہیں تو یہ علم کلی ہے یا جدوی ہے کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی ہے کلی ہے یہ مزہ کی بات ہے دیکھیں بھئی جو علم نبی علیہ السلام کو ملا وہ کس نے دیا قرآن کہہ رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ تو معلوم ہوا یہ ذاتی تو اگر کوئی کہ یہ ذاتی ہے تو ہم قرآن کی آیت بتائیں گے کہ اللہ فرمارے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو بتایا اللہ نے آپ کو بتایا اللہ اکبر تو معلوم ہوا کہ ذاتی نہیں یہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی دین ہے اور دوسری بحث رہ گئی کہ کلی یا جذوی تو ہم کہتے ہیں کہ جذوی تو علم اللہ نے دیا دلیل وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں یہ آنے والے وقت کی باتیں بتائیں غیب کی خبریں بتائیں بھئی غیب کی خبریں بتائیں تو اللہ نے جو بتائیں وہی آگے بتائیں تو اگر جذوی طور پر اللہ نے کچھ بتا دیا تو یہ تو نبوت کی منصف شان کے مطابق ہے باقی یہ بات کہ کوئی کہے کہ جی کلی علم تھا تو کلی علم تو نہیں تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سمائیتے ہیں کہے میرے پیارے حبیب وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَ اور ہم نے ان کو شیعر کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کی نشان بھی تو شیعر کا علم نبی علیہ السلام کے پاس تھا تو جب علم نہیں تھا تو کلی کا لازمی استعمال نہیں کر سکتے تو علم غیب کے بارے میں جو دولہ استعمال کرتے ہیں کہ کیا تھا ذاتی تھا اس بارے میں بھی آیت مل گئی اور جو کہتے ہیں کلی تھا تو اس بارے میں بھی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ یہ بھی آیت بتا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ اس معاملے میں بھی پتہ صاف ہو گیا تو یہ چار بنیادی مسئلے ہیں اس چار کے بعد جو باقی ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور بے وقوفوں والی باتیں ہیں ان بچاروں کی وہ کوئی عقیدہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں کہتے ہیں جی کہ ہم نے گیاروی شریف دینی ہے بھئی اصل میں جو گیاروی یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کا صدقہ دیا جاتا ہے اللہ کے نام پر صدقہ دے دو بھئی اور اس کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچا دو اتنی سی بات ہے تو بھئی اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں اس میں جو قباحت ہے نا وہ یہ ہے کہ تاریخ متعین کر لیتے ہیں اور چیز متعین کر لیتے ہیں اور نمبر تین کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نہیں دے گا اس کو سزا ملے گی یہ تین چیزیں اس چیز کو حرام کر دیتی ہے اگر کوئی مہینے کے تیس دن صدقہ کرے تو اس کو اجازت ہے گیارویں کیوں ضروری ہے بھئی دسویں کو کرو بارویں کو کرو تیرویں کو کرو تم متعین کیوں کر لیتے ہو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج لاہور میں گیارویں کو دو دن ہی ملتا چاہے پکانے والوں کو تو تاریخ کا تعیون یہ بھی ٹھیک نہیں بات سمجھ گئے نا پھر چیز کا تعیون کہ جی کھیری بنانی ہے تو بھئی کھیری کیوں آپ اگر پلاؤ بنائیں مرغی والا تو انشاءاللہ کھانے والے اس کو کھائیں گے اور تیسرا جو نہیں کرتے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا ہمارا نقصان ہوگا یہ یہ ٹھیک ہی ہے اگر یہ تین چیزیں درمیان میں سے نکل جائیں تو ایک بندہ دن میں دس دے گئے پکائے اس کو دس کھانے کی جائے اس میں کیا سکتا ہے کیونکہ اصل مسئلہ تو عصال سواب ہے نا عصال سواب تو جائز ہے مگر اس عصال سواب پر جو یہ تین شرطیں لگا دیتے ہیں وہ شرطوں کے عدی سے وہ نجائز بن جاتا ہے بات سمجھ جا گئی تو اس کی زم کے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ مسئلے ہیں باقی اب انہوں نے آکے تھوڑا اس مسئلے کو اور زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی ہے چنانچہ مدینہ بھائی کیا آلیں وہ اب مدینہ بھائی بن گئے ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ لیکن ہمارا ان کے ساتھ اعتقادات کا جو ہےنا وہ اختلاف ہے بات سمجھ میں آگے